لاہور جو ہے نا علودگی میں نمبر ون پہ آ گیا ہے ہماری گورنمنٹ کو اس کے لئے انیشیٹیو لینے چاہیے اور بلخصود جو پبلک ہے ہماری اسے اتنی ویرنیس دینی چاہیے فیکٹریز وغیرہ بھی ان کو لاہور سے سیٹ اپ اور باہر لے جانا چاہیے عوام میں ویرنیس دینی چاہیے پرانی گاڑیاں ان کو بند کیا جائے گورنمنٹ کے ملازمین ہے وہ خود خالی پلوٹ کو یوز کر کے وے کسی اور کا پلوٹ ہے جو یوز کرتے ہیں اور وہاں کچھرہ پھینکتے ہیں انڈسٹری جو دو ہاں چھوڑتی ہوئی کاری ہیں ان پر بین کرنا چاہیے ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے سموگ سے بیمارییں پھیلتی ہیں پھرپنوں کی لیور کی مل کر ہی کام کرنا ہوگا حکومت پر بوش جالیں گے حکومت اگر اپنی طرح سے سختی کرتی تو وہ عوام پھر کوئی نیا راستہ نکال لیں کوشش کرتی ہے جو جلاتی ہیں باقیات فصلوں کو کراپس کو اس کے لیے ان کے خلاف انیشیٹیو لینا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین لاہور دنیا کے موسٹ پولوٹیٹ شہروں میں آ چکا ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور اسی طرح آج ہم پبلک سے یہ جانیں گے کہ یہ بڑھتی بھی سموگ کی وجہ اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے تو چلیے میرے ساتھ اسلام علیکم جی ملکم اسلام آپ کا نام حیدر حیدر بھئی لاہور جو ہے نمبر ون پہ آ چکا ہوا ہے جتنی بھی دنیا میں شیٹریز انہوں میں نمبر ون پہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں علودگی بہت زیادہ ہے پولوشن بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ٹرافک کی وجہ سے جو ہے نا کی گاڑیوں کے دھوان وغیرہ اور فیکٹریز کا دھوان اس سے جو ہے نا ہمارا شہر بہت پلوٹیٹ ہوا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پانچ سال یا سات سال سے جو گاڑیاں چل رہی ہیں اور ابھی تک جو چلتی آئی ہیں وہ تقریبا تعداد جو گاڑیوں کی ہیں وہ تقریبا پانچ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے کئی سالوں سے اور جو پانچ سال پرانی گاڑی ہے اس کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے کیونکہ باہر ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی کنٹری کا دیکھیں تو وہاں پہ پانچ سال کے بعد وہ گاڑی نہیں آتی کیونکہ اس گاڑی کی وجہ سے نوائز پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ فیکٹریز وغیرہ بھی ان کو لاہور سے سیٹ اپ کو باہر لے جانا چاہیے جہاں جس کی وجہ سے یہ سماغ بھی آج کل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ایون آنکھوں سے صوبہ کا پانی نکل رہے ہیں آپ یہ بھی میں تب لاہور آئے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے جب آتی ہو رستے میں آپ کو یہ وائٹ کلر کے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں بلکل جی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ کیونکہ فیکٹریز چونکہ پہلے اندر تھیں لاہور بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے لاہور بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو جس طرح جس طرح پھیلتا جا رہا ہے اس طرح اس طرح ان کو فیکٹریز بھی باہر لے کے جانی چاہیے اگر یہ لے کے جائیں گے تو یہ بہتر ہوگا یہ اسی سنیریوں میں آئے گا اچھا یہ لاہور کو ہم پولوشن سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں اپنے شہر کو صاف سترہ کیسے رکھ سکتے ہیں اس میں آپ گورنمنٹ کا بتا دیں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ہم ایز اب بینگ پبلک ہم کیا کریں اس میں جی پبلک کی سپورٹ سے ہی گورنمنٹ نے چلنا ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو پبلک کو اپنے ساتھ ملا کے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو یہ اپنی فیکٹریز کو کیونکہ ظاہری سی بات ہے زیادہ تر پولوشن فیکٹریز کی وجہ سے ہے فیکٹریوں کی دھوئیں جی بلکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ جو گاڑیوں کے دھوئیں جو پرانی گاڑیاں ان کو بند کیا جائے اس لیے بند کیا جائے ایسا تو نہیں ہوتے ہیں آپ کو تیس تیس سال پرانی گاڑی جو نے چل رہی ہے دھوئیں دے رہی ہے کوئی چلان نہیں ہو رہا ان کا کوئی پتہ نہیں کوئی پروانی ہو رہی بلکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بند کریں نہیں تو اس پہ کم از کم اتنا چارج لگائیں کہ وہ اپنا جو اس کا نوائز اس کا جو پولوشن آ رہی ہے تھرہو اس کے انجن سے انجن اس کو چینج کرانا پڑ جائے اتنی اس کے پر چارج لگائیں گلوبل وارمیگ میں بھی جو ہے نی یہ چیزیں بڑی افیکٹ کرتی ہیں گلوبل وارمیگ میں دیکھا جائے تو نیو ڈیلی نیو ڈیلی کے بعد ایک اور سٹی ہے یون وک اس کا ہے جیپین کا ہے سر وہاں پہ بھی بہت زیادہ پولوشن ہے انہوں نے بھی ایسی کیا تھا پچھلے تین سال پہلے کہ انہوں نے پرانی گاڑیاں اپنی بند کر کے تو جو نیو انہوں نے عوام کو جو نیو گاڑیاں دی تھی اس پہ انہوں نے انسٹرولمنٹس راکھ دی تھی یہ پاکستان کو بھی ایسی چاہیے کریں آپ سمجھتے کہ جو آپ نے سیجیشن بتائی ہے کہ ہم عمل کرے تو ہم کافی اتک اس شہر کو علودہ ہونے سے بچا سکتے بالکل یہ سموک سے بچ سکتے ہیں ابھی تک میرے آنکھ سے پانی نکل رہا ہے کہ یہ یہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں فہمس ہونے ہیں تو آپ نے پوری دنیا میں فہمس ہونے ہیں تو آپ نے چینج اور انفرارسٹرکچر تو انفرارسٹرکچر چینج کرنے کے لیے ہمیں اپنے یونیورسٹیز بھی باہر جا چکی ہیں اور یونیورسٹیز کو اندر آنا چاہیے فیکٹریز کو باہر جانا چاہیے تھینکیو سو مچ فر ایر سیجیشن تھینکیو سو مچ آسلام علیکم جی آلیکم ساللہ میرا نام سیبغت خان اچھا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نیوز میں آ رہی ہے کہ لاہور علودگی میں نمبر ون پر ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ یار علودگی کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو پاکستان ہے وہ تقریباً وہ جو دیورسٹ کنٹری میں آتا ہے جو زیادہ ایفیکٹڈ ہوتے ہیں علودگی کے حوالے سے تو یہ پچھلے سات دن سے یہ ہی چل رہا ہے کہ پاکستان اسپیشلی لاہور کو جو ٹاپ پہ لائے جا رہا ہے کہ وہ موسٹ پالوٹڈ سٹی کا جاتا ہے لائے جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ایک انڈیکس ہے اس طرح نہیں کر رہا کہ مطلب یہ کانسپیریسی نہیں ہے ریالیٹی میں ہے لاہور ہے آپ کے پاس جو دیورسٹ سٹیز میں آتا ہے پچھلے ساتھ ویک سے تو لائے جانا کو آپ مسپرسیو نہ کرے میرا یہی مطلب ہے کہ وہ انڈیکس کی اس کو لائے جا رہا ہے مطلب یہ ہے ریالیٹی میں تو ریزن اس کی یہی ہے کہ آپ کے آن یہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو تو بلکل لوگ مطلب نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکل نہیں یوز کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ جو کی یوز کرنا چاہیے آپ کی لاہور جو ہے وہ کنجسٹڈ سٹیز میں آتا ہے اور آپ کی جو جو یہاں کی سارونڈنگز ہے وہ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ دیکانٹ ٹولیریٹ جو آپ کی پولوشن کریٹر ہے جس طرح آپ کے پاس ڈیفرنٹ کینڈ کے ٹرانسپورٹ ہے ہر ایک اپنا پرائیوٹ یا پرسنل ٹرانسپورٹ سورس یوز کر رہے ہیں تو آئی تینک اس کو کنٹر کرنے کے لئے یہی بیس ٹریک ہے کہ لوگ جتنا زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ پر فوکس کریں گے اس کو ہی کنٹر کیا جائے ہمارے اپنی پبلک کا قصور ہے کہ لاہور کے لودگی میں جو ہے ہمارا آپ کو زیادہ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے گھر میں بچے بیمار ہیں بڑے بیمار ہیں آپ کیا گئیں گے سوالے سے نہیں تو کنٹریبیوشن یہی ہے کہ جب آپ کے پاس یہ جو اٹموسپیر ہے یہ خراب رہے گا تو اس کا تو زائر ہے وہ ہزارڈس امپیکٹ پڑے گا آپ کی سوائیٹی پہ کہ جس طرح ڈیفرنٹ ڈیزیزز ریلیٹڈ ہوتے اس اٹموسپیر سے وہ تو آپ کو مطلب اپنا امپیکٹ شو کریں گے تو آپ جو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مطلب یہ جو ڈیفرنٹ گروں میں یا مختلف سوائیٹی میں اوارال ایک بیماری پہ لی ہوئے تو وہ تو ایک امپیکٹ ہے آپ کے پاس جتنی اٹموسپیر خراب رہے گی اتنا ہی اس کا ایک ریزلٹ آلٹیمیٹ ریزلٹ شو ہوگا اور وہ یہ بیماری اور نزلہ زکام کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا بہت شکریہ اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد عویس عویس بھئی مجھے بتائی گا لاہور جو ہے نمبر ون پہ آ گیا ہوئے مطلب کسی اچھے کام میں نہیں مطلب ایسے کام میں جو ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے آلود ہی میں نمبر ون پہ آ گیا اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے سر پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں عوام میں ویرنیس دینی چاہیے کیونکہ ہم خود جو ہے نا وہ کچھرا جو جس جگہ پہ نہیں پھینکنا چاہیے اس جگہ پہ بھی پھینک رہے ہیں ہمارے محلے میں بھی دائم ہے جو ہے نا جگہ پہلے جہاں رکھی گئی تھی وہاں لوگ خود کہہ رہے ہیں جی ہمارے یہاں پہ جگہ پہ نہ رکھا جائے بوکس جو ہے نا اب وہ روڑ کے اوپر کچھرا بوکس وہ جو ان کی سہولت کے لئے رکھے گئے کہ آپ اپنے گھر کا کورا جمع کر کے یہاں پھینک دے بلکل بلکل جو سہولت کے لئے بوکس رکھے جا رہے تھے جس جگہ پہ پہلے وہ پلوٹس خالی تھے یا روڑ کے سائیڈ پہ جگہ تھوڑی خالی تھی لیکن اب وہاں پہ گھر بن رہے ہیں وہ بھی جگہ فروخت ہونے لگ گئی ہے تو اب جو لوگ اب جو ہمارے جو اپنے جو کام کرنے والے جو یہاں کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ خود جو ہے نا آرڈی خالی پلوٹ کو یوز کر کے وہ کسی اور کا پلوٹ ہے جو یوز کرتے ہیں اور وہاں کچھرا پھینکتے ہیں جب وہ بھگ جاتا ہے تو پھر وہ اٹھانے میں اب وہ پیمٹ بھی وہ خودی بھی لیتے ہیں ایک یہ بھی وجہ ہے اب گھروں والے تو اپنی طرح سے بے فکر ہو کہ کچھرا ان کو دے دیتے ہیں کہ چلیں ہماری گلی صاف رہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی میں آفیس جاتے ہوئے جو ہے نا شاپر وغیرہ بائیکوں پر لٹکائے ہوئے نکل جاتے ہیں اور راستے میں گلیوں میں پھینک جاتے ہیں اچھے خاصے آفیسز میں کام کرتے ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن خود آپ جو ہے نا سنی ہوگی نیوز میں آج کل سوشل میڈیا پر بڑی پھیل رہی ہے کہ سموگ لاہور میں بہت زیادہ ہوگی بھی سموگ سے بیماری بہت پھیل رہی ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں ہر دوسرے گھر میں بڑے بیمار ہیں بزرگ اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں یہ سموگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پھیل رہی ہے سموگ اس لئے پھیل رہی کیونکہ ان کو خود بھی شد پتہ ہو یا نہیں کہ ہر گھر میں فیکٹری کھولی گی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ گل برگ بڑا ہی پڑا ہے اس کے ہمارے گلی محلوں میں اپنے اندر بھی فیکٹریاں کھولی بھی ہیں جو ٹیکس سے بچنے کے لیے جو ہے نا وائر کمرشل یوز نہیں کرتے یا آوٹ آف ان کو پتہ سیٹی سے باہر نکال دیں گے میں فیکٹری یہ جو پرانی فیکٹریز ہیں ان کو کافی حد تک نوٹس بھی جا چکے ہیں ان کو باہر بھیج دیا شہر سے لیکن ابھی زیادہ پبلک بھڑی ہے اور اندر اندرون جو شہرز ہیں اس میں زیادہ بات پبلک آ رہی ہے گھر بن رہے ہیں اور لیکن ابھی بھی چھپ کر جو ہے نا لوگ اندرونی کام کر رہے ہیں فیکٹریز جو اندر بھنی بھرانی بھائر گھر کی شیپ دی بھی اندر بھن رہی ہے اور لاہور ایک بزنس شہر بن چکا ہے تو کراچی بھی وہ کراچی نہیں رہا تو کراچی سے بھی سارا بزنس لاہور کی طرف شیفٹ ہے اب جو مارکیٹ ہیں ساری فیکٹری ایڈیا وہ یہاں شیفٹ ہونے کی کوشش میں ہیں تو اس لئے لاہور سب سے آگے جو ہے نا الودگی میں جا رہا ہے کیا سجیشن کیا دینے چاہیں گے پبلک کو گورنمنٹ کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے الودگی کو کیسے ہم اپنی شیئر سے کم کر سکتے ہیں ساری مل کر ہی کام کرنا ہوگا حکومت پر بوش جالیں گے حکومت اگر اپنی طرح سے سختی کرتی ہے تو عوام پھر کوئی نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور جب نیا راستی کے طرف اس کی عادت نہیں ہوتی ہے تو پھر کئی نہ کئی اور جو ہے وہ ویرنیس ہونی چاہیے اور پتہ ہو لوگوں کو کہ اس کام کے لیے ہمیں کس طرف جانا ہے اور تو پھر مل کر کام ہوگا بینا ملے کام نہیں ہو سکتا اگر حکومت سختی کرتی تو عوام کوئی اور راستہ ڈھونتی ہے اور اراؤں کی طرف سے اگر اس طرح ہو وہ تو بہانے کرے گی باتیں بنائے گی یعنی کہ مل جل کے کام ہو سکتا ہے کام ہوگا اور اس کو سمجھنا پڑے گا تب جا کے ہوگا ورنہ ایک دوسرے کوئی ہم لوگ کمپلین کرتے رہیں گے بہت شکری تینکیو لاؤ ڈیڈائنم نمبر ون تے آگیا ہے کس چیز چیز چاہیا ہے ٹرافک بھی بڑی ہوگی اس ویان تو کمہدنوں کوئی اچھے اکدام کرنے چاہیے تھے اچھا اس موگ جڑی آئی اندھی ہے سردین آن تو پہل تسی بیکھے ہوگئے وہ تے چٹے 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 جے بادل ہوندنے وہ سموگ دی بھائی تو جدو اسی ہوتا ہے تو وہ تنے اندر کھچنے ہیں وہ ساڑے اندر جانتی ہے چیز انفیکشن بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے بچے بڑے متاثر ہو رہے ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں اس سوال اللہ تسی کی ہو گئے اس سوال نے ہوئی کہنا چاہنا ماسک ڈیڑھانا لانا چاہیے تھے اندر ماسک ڈیڑھانا چاہیے تھے اچھا کرونا تو بھی بجائے گا سانو سموک تو بھی بجائے گا پہلدہ کیوں ہے کوئی ہے تانو وجہ سامجھے پہلدہ ہوئی ہے جڑے فیکٹری ہیں نہیں بہیا تو اندرہ تو اندرہ پہلدہ بار اچھا کوئی فیکٹری ہیں دی بہیا تو پہلدہ ہے کوئی اثرہ کرتے ہیں گڑیاں دی بہیا تو پہلدہ ہے اندرہ بماری پھر باندی بماری چھاتین مسئلہ باند جاندہ ہے اندرہ بہیا تو بڑا پھر بمار بندہ ہو جاندہ ہے بزرگان زیادہ ٹیک کر دی اندرہ بات سے تیاد کرنا چاہیے تھا اور اندرہ بات سے کوئی آل ساڑی پبلک نو کی میسیج دینا چاہو گے تجھو بھی پبلک ہوگے کہ وہ ایسا کام کرن جدی بہی تو لاہور جڑے ہیں اس لسٹو واپس آئے باہر آئے آلودگی دی بچے نمبر وانتے آگیا پوری دنیا دی بچے اندرہ بہیا تو اسی لوگانے ہوئی مشورہ دینے چاہنے ہیں اے جڑے موٹر شنگ لاندے سنس جڑے اثرہ کرتے اندرہ درہی ساندھن دینے گڑیاں دے توہاں بڑا آندہ ہے رکشے بڑے چالدے اور چینچی رکشے اندرہ دے بہیا تو ایسا کارتے تھوڑا کو لوگانوں تیاد دی ضرورت ہے لوگ مازکی لان اندرہ دے بہیا تو کوئی بہماری ساڑے جواناں نوی نہ جڑی نہیں ہوتنو اندرہ دے بہی مسئلہ بنے دا ایسا کارتے جڑے نا اپنا بھی خیال کرن تو لوگان در اپنے شہر دا بھی خیال کرن اپنے لوگان دا بھی خیال کرن سیلو جی بہت میرے بڑی شکریہ اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا سر زشان نائم زشان بھئی لاہور جو ہے نا علودگی میں نمبر ون پہ آ گیا ہوگا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے علودگی جو ہے ہماری گورنمنٹ کو اس کے لیے انیشیٹیو لینے چاہیے اور بلخصوص جو پبلک ہے ہماری اسے اتنی اویرنس دینی چاہیے کہ وہ جو فیکٹری وغیرہ ہیں جو سوپر ویزر میں گورنمنٹ کی چاہیے انڈسٹری جو دوہا چھوڑتی ہوئی گا رہی ہیں ان پہ بین کرنا چاہیے ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور دوسرے جو لوگوں کو بھی اویرنس ہونا چاہیے کہ اسے سموگ سے بیمارییں پھیلتی ہیں پھیپنوں کی لیور کی ڈیفرنٹ قسم کی جس سے انسانی جو جان کو خطرہ ہوتا ہے اس سے اویرنس کے لیے میں جو ہے ماسکا استعمال کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی ماسکا استعمال کرنا چاہیے اور ایکٹیویٹی جو انٹرٹینمنٹ کی فسائلٹی ہے پارک وغیرہ جو لہور میں ایدھر آنا چاہیے تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشم نہ ڈویلپ رہے آپ نے نا سموگ کی بات کی سموگ کیا ہوتا ہے یہ جو صفیت بادل اس کو سموگ کرتے ہیں نو نو سر یہ فیکٹریوں اور جو باقیات فصلوں کی جو جلاتے ہیں نا برن ہوتی ہیں ان کے ذریعے یہ سیپرل رہتا ہے دھوان اسے سموگ کہتے ہیں اس لئے گورنمنٹ کو یہ چاہیے جو جلنے جو جلاتے ہیں باقیات فصلوں کو کراپس کو اس کے لیے انہیں ان کے خلاف انیشیٹیو لینا چاہیے اگنس تاکہ یہ ہمارے محول کو پولوشن نہ کرے پولائٹ نہ کرے فیکٹریوں کا دھوان اور یہ جو ڈسٹ وغیرہ مل کے اوپر وہ جو بادل سفید سے ہوتے ہیں وہ سموگ بناتے ہیں وہ جب ہم اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ بیماریاں پھیلتی ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے ہائی کور نے اس کے اگنس نوٹس بھی کیا ہے محکمہ تلیم نے بھی کیا ہے بچوں کے لیے انیشیٹیو اچھا انیشیٹیو تین دن چھوٹیوں کے لیے سچڑے منڈے اور اتوار کا تو اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ ہیں اسے اویرنس ہوں تاکہ ان کی جانو مال کا تحفظ ہو سکے ان کی بلخصوص جانو جان کا تحفظ ہو سکے جو ان میں اویرنس آئے اتھارٹی کا کام ہے کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے تو انہوں نے اب اسے پریو گیا رہا ہے کبھی گورنمنٹ بس کیا جو ڈینگی سیپرڈ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ سموگ پھیر رہی ہے تمام قسم کے انیشیٹیو لے رہا ہے اچھا انیشیٹیو ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور لوگوں میں بھی یہ میسیج میں دینا چاہوں گا کہ اویرنس آئے کہ وہ ماس کا بلخصوص استعمال گئے تاکہ یہ ہارپون جو سموگے سے بچا جا سکے جی تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے عوام سے جانا کہ لاہور دنیا کے موسٹ پولوٹڈ شہروں میں آ رہا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسی حوالے سے آپ اس پروگرام کے نیچے اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بیزبان طاہر خان اور میری پوری ٹیم کو اجاد دیجئے گا اللہ آنے کے بعد